مہنگائی نے اتوار بزاروں کو بھی اپنی لپیٹ پر لے لیا ہے اسلام آباد کے شہری دوہائیاں دینے لگے ہیں تو افصالات جانتے ہیں اکسہ خرشید سے اکسہ اپڈیٹ کیجئے گا ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو دیگر جو چیزیں دالیں ہیں گوشت مرگی وغیرہ وہ تو پہلے ہی ہم آدمی کی پہنچ سے دور تھی لیکن جو سبزیوں کے بڑھتے ریٹس ہیں انہوں نے شہریوں کی جو جینا ہے وہ محال کر رکھا ہے جو گھر کا جو کچھن ہے وہ چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جو بجٹ ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی اس چیزوں پر جو ہے کوئی کنٹرول کرے کوئی جو پرائیسز ہیں ان پر کوئی چیک ان بیلنس رکھا جائے کیونکہ عام مارکٹ کی طرح جو سستے بازار ہیں وہ بھی اب محض نام کی ہی سستے رہ گئے ہیں کوئی چیز یہاں پر جو ہے سستی نہیں ہے تو اس لئے حکومت کو چاہیے کہ جو قیمتوں ہیں جو کھانے پینے کی خاص طرح جو قیمتیں ہیں ان میں کوئی کمی لائے جائے تاکہ جو شہریوں کو کوئی ریلیف مل سکی